بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والعیال عشر وقال اللہ تعالی انا آتینا کلکوسر فصل لربک بنحر ان نشانیقہ والابطر بزرگان محترم اللہ تعالی نے دس راتوں کی قسم کھائی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دس راتیں بزرگی والی ہیں وہ یہی ہیں جن میں سے آج تیسری ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشرہِ زلحجہ کی یعنی اس مہینے کی پہلی دس راتیں ہر رات شبِ قدر کے برابر ہے رات چھوٹی ہو رہی ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان میں عبادت کر لیں اور تین چار گھنٹے جاگنے کی مشکت اٹھا کر عبادت میں گزار کر شبِ قدر کے برابر ثواب حاصل کریں اور عرفے کی رات اور بقرعید کی رات وہ اور زیادہ عظمت والی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سال کی پانچ راتوں میں عبادت کر لے تو اس کی مغفرت کی بشارت ہے ایک تو شبِ برات ایک شبِ قدر ایک عید الفدر کی رات ایک عرفے کی رات انہی دس راتوں میں سے نومی رات اور ایک بقرعید کی رات یہ پانچ راتیں وہ ہیں کہ ان میں عبادت کرنے والے کے لیے بخشیس کی بشارت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دس دنوں میں سے نو دن روزہ رکھنا سنت کے قریب ہے سنت ہے اور آٹھ تاریخ تک ایک دن کا روزہ رکھنے پر ایک سال کے نفلی روزوں کے برابر سوا ملتا ہے اور چاند کی نو تاریخ جسے عرفہ کہتے ہیں اس کا روزہ رکھنے والے کو دو سال کے نفلی روزوں کے برابر سوا ملتا ہے اور عرفے کے دن کا روزہ رکھنے پر دو سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور یہ عجیب بات فرمائی کہ ایک سال کے پچھلے گناہ ماف ہوتے ہیں ایک سال کے اگلے گناہ پیشگی ماف ہوتے ہیں لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے ہم سے تو ان جانے میں بھی بغیر ارادے کے بھی بہت سے گناہ ہوتے رہتے ہیں مالی جیے ہم وضو کرتے ہیں پانی بہت سارا فالتو گراتے ہیں اور پانی فالتو گرانا گناہ ہے وضو کرنا عبادت ہے عبادت کی کنجی ہے پانی فالتو گرانا گناہ ہے جب لوٹے میں وضو کیا جاتا تھا جب بھی خضول خرچی ہوتی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو پونڈ کلو پانی میں ہوتا تھا اور ہمارا دو ڈھائی کلو میں ہوتا ہے اور اب جب سے ٹنکیاں لگی ہیں تو جتنا پانی وضو پر خرچ ہوتا ہے اس سے زائد ویسے ہی گر جاتا ہے اور یہ خضول خرچی ہے تو ہم سے تو عبادت کرتے کرتے بھی گناہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں جان بوجھ کر کسی گناہ پر جرت نہیں کرنی چاہیے عرفے کا روضہ رکھ لیا دو سال کے معاف ہو جائیں گے تو یہ تو صحیح ہے کہ دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک سال کے تو اگلے پیشگی معاف ہو جاتے ہیں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اس میں نکتہ ہے کہ جس آدمی نے عرفے کے دن کا روضہ رکھا تو اسے انشاءاللہ اگلے سال کی زندگی نصیب ہوگی ویشہ تو اللہ ہی جانتا لیکن امید ہے کہ یہ اگلے سال بھی زندہ رہے گا زندہ رہے گا تو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے تو جب اللہ نے اس کو عرفے کے دن کے روضے کی توفیق دی ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگلے سال یہ زندہ بھی رہے گا اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے ساتھ ایمان پر جمع رہنے کے ساتھ ہم سب کو لمبی زندگی نصیب فرمائے حدیث شریف میں ان دنوں کی بھی فضیلت ہے ان راتوں کی بھی فضیلت ہے پھر دسمی تاریخ کا روضہ نہیں وہ تو عید کا دن ہے بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد تین دن روضہ رکھنا جائز نہیں وہ چار دن اکٹھے ہو گئے پانچ و دن عید الفطر کا ہے سال کے اندر پانچ دن ایسے ہیں کہ جن میں روضہ رکھنا گناہ ہے سواب نہیں یہ دن اللہ کی طرف سے میز بانی کے ہیں اللہ ہمارا میز بان ہوتا ہے ہم اس کے مہمان ہوتے ہیں ان دنوں میں اللہ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے اگر کوئی ان دنوں میں روضہ رکھتا ہے تو سمجھو وہ اللہ کی دعوت سے گریز کر رہا ہے اور جو اللہ کی دعوت سے گریز کرے تو اللہ کو اس سے ناراضگی ہے تو دس گیارہ بارہ تیرہ ان چار دنوں میں روضہ رکھنا بھی گناہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس بقرعید کا گوشت چار ہی دن چلے گا اس کے بعد بقرعید کا گوشت کھانا جائز نہیں ایسا نہیں ہے بقرعید کا گوشت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو یہ گوشت تحفے میں دیا گیا ہے امت نے قربانی کی اللہ کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے اجازت دی ہے کہ تم میری طرف سے اس گوشت کو استعمال کرو پہلی کسی امت کے لیے قربانی کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا وہ تو قربانی ٹیلے پر رکھ دیتے تھے اگر اللہ کے یہاں قبول ہوئی تو آسمان سے آگ ادرتی تھی اسے جلا دیتی تھی اگر آگ نے قربانی کو نہیں جلایا تو سمجھو قربانی رد ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ قربانیوں کا گوشت میری طرف سے کھاؤ تو جب تک وہ چلے چلاتے رہو تحفہ ہے تبرخ ہے لیکن قربانی کے جانور کا گوشت جب ہمارے حصے میں آیا تو ہمیں اس کے تین حصے کر لینا بہتر ہے ایک حصہ اپنے یہاں ایک حصہ ملنے جلنے والوں کے یہاں بھائی بہنوں کے یہاں خاندان والوں کے یہاں تقسیم کیا جائے چاہے وہ امیر ہوں چاہے غریب ہوں اور ایک تہائی غریبوں کو دیا جائے غریبوں کو فراموش نہ کیا جائے لیکن اگر اسی دن اپنے یہاں پورے گوشت کی ضرورت ہے پریوار بڑا ہے یا ہم نے کوئی تقریب رکھی ہے کوئی اقیقہ رکھا ہے کوئی ولیمہ رکھا ہے اور انہی دنوں میں ہمیں پورے گوشت کی ضرورت ہے تو ہم پورے گوشت کو اپنی ضرورت میں بھی لا سکتے ہیں لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں کہ ہم نے بکرے کی قربانی کی اور بکرے کا گوشت حکیم ڈاکتروں نے ہمارے لئے مفید بتایا ہے تو ہم دس بیس دن تک اسے فریج میں رکھ کر اپنی ضرورت میں لاتے رہیں اور غریبوں کو ان کا حق نہ دیں یہ بہتر نہیں ہاں اسی دن اگر سارے کی ضرورت ہے تو پورا استعمال کر سکتے ہیں کوئی برائی نہیں مگر غریبوں کو یاد رکھنے کا حکم ہے کہنے کا منشاہ قیمتی ہے ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ بزرے ہیں حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ جن کا نام کبھی ہندی کی تیسری کتاب میں بھی آتا تھا جس کو انوان دیا تھا سچا بالق جو بچپن میں بھی بہت سے لوگوں کی توبہ کا سبب بنے حضرت پیران پیر رحمت اللہ اللہ کی ایک کتاب ہے غنیت الطالبین حضرت مسلک کے اعتبار سے ہنفی نہیں تھے ہم بلی تھے ہمارے سنیوں کے چار امام ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جن کی پیربی ہم دیوبندی اور بریلوی کرتے ہیں اس لیے دیوبندی اور بریلوی سنی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کو ہنفی بھی کہتے ہیں اب یہ بات لگے کہ ہم ہنفی سے کہاں کہاں انہی راف کرتے ہیں ہنفی ہونے کا دعوی اور ہم کہیں کہیں ہنفی سے ہٹ بھی جاتے ہیں ہم قبر پہ ازان پڑھنے لگے حالانکہ ہنفی مسلک میں کہیں قبر کی ازان نہیں ہم اپنے آپ کو سنی ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور سنت کے خلاف علی اعلان ہمارے بہت سے کام ہیں سنت کے خلاف مائک میں کئی نمازوں میں سنت کے خلاف ہمارا عمل ہے لیکن بریلوی اور دیوبندی سنی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں دوسرے امام امام مالک رحمت اللہ ان کی اختیدہ کرنے والوں کو مالکی کہتے ہیں تیسرے امام شافعی ہیں دنیا میں بہت سے سنی مسلمان ان کی تقلید کرتے ہیں اور چوتھے امام امام احمد ابن حنبل ہیں بہت سے سنی مسلمان ان کی تقلید کرتے ہیں انہیں حنبل ہی کہا جاتا ہے یہ چاروں اماموں کی تقلید کرنے والے سنی ہیں اہل سنت وہ جماعت ہیں اور جو چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتا وہ غیر مقلد وہابی ہے وہابی ہے تو کتابیں ہمارے ہنفیوں ہنفیوں کے یہاں نہیں پڑھی پڑھائی جاتی اس لیے کہ وہ ہنبل مسلک کے تھے غنیت الطالبین بہت موٹی کتاب ہے اس میں بہت کچھ بیان کیا جیسے بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمت اللہ نے بہت کچھ بیان کیا تو غنیت الطالبین میں ان دینوں کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ان دس دینوں میں اگر کوئی مسلمان کسی دین کی مجلس میں بیٹھے اسے ایسا سوا ملتا ہے جیسے کسی پیغمبر کی مجلس میں بیٹھا ہو اگر کوئی مسلمان ان دس دینوں میں کسی مسلمان کے جنازے میں شریف ہو اسے ایسا سوا ملتا ہے جیسے کسی نبی کا جنازہ مل گیا ہو اگر کوئی مسلمان ان دس دینوں میں کسی غریب کی مدد کرے اسے اتنا سوا ملتا ہے جیسے کسی غوث کی کسی عبدال کی مدد کر دی ہو مطلب یہ ہے کہ ان دس دنوں کی بزرگی بہت ہے ان میں ہر نیکی کا سوا رمضان کی طرح بڑھتا ہے لیکن جیسے رمضان کی خاص عبادت طرح بھی ہے روزہ ہے اسی طرح ان دس دنوں کی خاص عبادت قربانی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں قربانی کا مطلب اللہ کے نام پر پسندیدہ جانور کا خون بہانا یعنی قربان کرنا خون بہانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نالیوں میں بہائیں ہم راستوں میں بہائیں خون بہانے کا مطلب صرف زبا کرنا زبا کرنے کے بعد جو شریعت کا دستور ہے اس کے مطابق عمل کریں اور خون کو چاہے دفن کریں آج حالات کا تقاضی یہی ہے کہ جو چیز ہم سے بیکار بے فائدہ ہے اس کو ضرور دفن ہی کیا جائے تو سب سے بہتر عمل ان دنوں میں قربانی آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس عمل کا نام قربانی رکھا قربانی کا معنی یہ ہے کہ ایسا عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ سے تعلق پیدا ہو آج کل حج میں کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن حج کو قربانی نہیں کہا اور یہ تین چار ہزار روپے کا عمل ہے اسے اللہ جل شان ہو نے قربانی بتایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا نیک نیتی سے قربانی کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے تو قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے بسرتے کہ قربانی قبول ہو اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو نیک نیتی سے ہو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں میرے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور ان کے خون یعنی یہ ظاہری چیزیں نہیں پہنچتی اللہ کے پاس تمہاری نیتیں تمہاری نیتوں کا تقوی پہنچتا یعنی نیک نیتی سے قربانی ہو قربانی نازو کا عمل ہے تھوڑی سی پوتا ہی کی بنیاد پر رد ہو جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی کہ سب کے گھروں میں گوشت ہوگا ہمارے گھر میں گوشت نہ ہو ہمیں اچھا نہیں لگے گ یا پڑوں سی لوگ گوشت لے کے آئیں گے ہماری نام سی ہو جائے گی تو ہم بھی حصہ لے لیں اگر اس نیت سے قربانی کر رہا ہے تو قربانی کی نیت سے قربانی نہیں ہوئی یہ تو لوگ دکھاوا کرنے کے لئے قربانی ہوئی تو فرماتے اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو رازی کرنے کے لئے قربانی نہ ہو صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اور اگر اس نے کسی کے ساتھ حصہ لیا ہے تو نہ اس کی قربانی ہوگی نہ اس کے ساتھ ہی ہوگی اور اگر ہم غریب ہیں اور ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہم نہ کریں اور اگر محلے والے پڑوسی ہمارے بھائی بن گوشت لے کر ہمارے یہاں آ رہے ہیں تو وہ ہم پر احسان نہیں کر رہے وہ تو اپنا فریضہ آدھا کر رہے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم قربانی کا گوشت اپنے یار دوستوں کو خاندان والوں کو ملنے جلنے والوں کو دو اور گریبوں کو بھی دو وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں وہ ہم پر احسان نہیں کر رہے ہیں جیسے کسی کے یہاں مییت ہو جاتی ہے تو مییت والے کے یہاں کھانا بنانا ٹھیک نہیں اس کے یہاں تو مییت ہے سوگ ہے تو کھانا نہ ہی بنے اس دن تو بہتر ہے لیکن اگر مہمان دور دراز سے آئے ہیں بچے کچھے بھی ساتھ ہیں تدفین میں دیر ہو جائے گی دیر بھی ہم لوگ کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر ضرورت سمجھیں کھانے کی تو کھانا پڑوسی بنائے ایک بنالے یا دو تین مل کے بنائیں پڑوسی کھانا بنائیں جنہ ضرورت ہو کھائیں جنہ ضرورت نہیں نہ کھائیں بچ گیا تو محلے والے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ جو کھانا پڑوسی بنائے گا یہ مییت والے پہ احسان نہیں کر رہا یہ تو اپنے فرض کو پورا کر رہا ہے کیونکہ مییت والے کہ یہاں کھانا بننا تو ٹھیک نہیں تو اگر ضرورت ہے پڑوسی بنائیں اب ہم اگر یوں سمجھیں کہ خدا نخواستہ ہمارے یہاں مییت ہو گئی اور پڑوسی نے کھانا بنایا تو ہمارے لئے شرمندگی کی بات ہے وہ ہمیں احسان میں دبائے گا احسان جتلائے گا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے وہ کھانا بنا رہا ہے تو اپنا فرض پورا کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہا جب کبھی پچاس سو سال میں اس کے یہاں کوئی مییت ہوگی اللہ نے ہمیں ہمت دی ہم پڑوسی اس دن کھانا بنائیں گے اور ہم اپنا فریضہ سمجھ کے بنائیں گے نہ کہ اس کا احسان اتارنے کی نیت سے کریں گے غرض یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو بھائی کوئی کھانا نہ بنائے تم ہی بنانا پڑوسی اور یہ بھائی ہمارے اوپر نہ وہ احسان نہیں وہ تو ان کا اپنا فریضہ ہے اسی طرح قربانی کا گوست ملنے جلنے والوں میں دینا گریبوں میں دینا یہ تو اللہ کا حکم ہے تو قربانی ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں اور اس میں ہلکہ بھاری نہ دیکھیں کہ مہنگا جانور فربہ جانور کریں گے تو گوست کا کیا کریں گے مانگنے والے بھی نہیں رہے نہ آتے ہیں نہ حالات اجازت دے رہے کہیں لے جانے کی تو چلو ہلکہ سا جانور کر لیں نہیں مہنگے سے مہنگا جیسی بوسات ہو اور فربہ سے فربہ کیونکہ قربانی نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کے نام پر مال تو مال اپنی جان بھی قربان کرنے کا جذبہ قیدہ کرنا ہے یہی تو بات تھی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا بیٹی جس جانور میں تمہارا حصہ ہے جو تمہاری قربانی کا جانور ہے وہاں جا کر کھڑی ہو کر اسے دیکھو کوئی مسلحت ہے اس میں اسے جا کر دیکھو حضرت فاطمہ اتنی پردہ نشین کہ ان کی مثال پردے میں کسی اور کی ملنا مشکل ہے لیکن ابباجان نے نصیحت کی بیٹی اپنی قربانی کے جانور کو جا کے دیکھو اس میں کوئی حکمت ضرور چھوپی ہوئی ہے اللہ پاک کیوں کہتا ہے کہ تم میرے نام پر اپنا پسندیدہ جانور زبا کرو اور بہتر یہ ہے کہ اسے لے کر پالو اس پر اپنی محنت صرف کرو اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے اور اپنے ہاتھ سے زبا کرو اور اپنے ہاتھ سے زبا نہیں کرنا جان دے تو وہاں کھڑے ہو جاؤ اور اگر کسی وجہ سے کوئی حاضر نہیں تو اس کی اجازت ہو انکار نہ ہو کوئی موجود نہیں ہے لیکن اس کی اجازت ہے اس نے انکار نہیں کیا تو تب بھی قربانی صحیح ہو جائے گی جس کا ہاتھ چھوری پہ لگ رہا ہے کوئی قربانی کے جانور کو اور حلالی کے جانور کو زبا کرنا جانتا ہے مثلا قریشی بھائی ہے کوئی جاننے والا ہے اس نے چھوری پکڑ رکھی ہے ہم نے بھی ہاتھ چھوری پہ لگا دیا تو جس نے چھوری پر ہاتھ لگا یا ہے اس کے لئے بھی اللہ کا نام لینا یا بسم اللہ اللہ کہنا یا بسم اللہ کہنا یا زبا کی نیت سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر یا اللہ کہنا ضروری ہے اللہ کا نام لینا ضروری ہے زبا کی نیت سے اور اگر کسی مسلمان نے بھول کر اللہ کا نام چھوڑ دیا تو اس کا زبا کیا ہوا بھی حلال جوان نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا قصدن چھوڑ دیا اس کا زبا کیا ہوا جانور مردار ہے حرام ہے اسی طریقے سے زبا کرتے ہوئے اس کا دھیان رہے کہ گردن میں چار رگے ہیں ان چاروں کا کٹنا ضروری ہے اگر وہ چار کٹنے کے بعد فالتو گردن کٹ گئی کوئی حرج نہیں اگر کبھی گردن الگ بھی ہو گئی جب بھی جانور مردار نہیں حلال ہے اللہ کا نام لے کر جو زبا کیا ہے وہ جھٹکا نہیں جھٹکا وہ ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو چار رگے کاٹنا ضروری ہے چار میں سے تین کٹ گئی جب بھی حلال ہے لیکن مگروح ہے اور اگر چار میں سے صرف دو کٹی ہیں تو جانور حلال نہیں مردار ہے اگر قربانی کا ہے جب بھی مردار ہے اس لیے کوشش کر کے گردن کو اتنا کٹ دینا ضروری ہے جس سے یقین ہو جائے کہ چاروں رگے کٹ گئی ہوں گی اگر ہم نہیں جانتے ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ قربانی صرف اللہ کو راجی کرنے کے لیے کرنی ہے گوشت کھانے کی نیت سے نہیں دو آدمی غریب ہیں قربانی کے جانور میں دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار کا ایک حصہ ہو رہا ہے ہم دو بھائی دو چار بھائی غریب ہیں ہم نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم بھی قربانی کر لے سواب کا کام ہے بہت بڑا عجر و سواب ہے اور ہم میں ہر ایک میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم ایک آدمی پورے حصے میں شریک ہو جائے اگر اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرنا ہے گوشت کھانے کی نیت سے نہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو غریب آدمی بھی کر سکتا ہے ادھار لے کے بھی کر سکتا ہے جیسے ادھار لے کر دوسرے کام ہوتے ہیں تو دین کے کام بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ ادھار لے کے قربانی نہیں ہوتی وہ کہنے کا منشاہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب اللہ نے تمہارے اوپر واجب نہیں کی کیوں پریشان ہوتے ہو کیوں قرصہ ذمہ لیتے ہو جب اللہ نے نہیں واجب کی تو نہ کرو لیکن یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی کرے گا تو اس کی نہ ہو اگر کوئی کرے گا ادھار لے کے بھی کرے گا اور زیادہ سوا ملے گا مگر شرط یہ ہے کہ ادھار ادا کرنے کی گنجائش بھی ہو اور قربانی کے لیے ہو یا کسی اور ضرورت کے لیے ادھار ادا کرنے کی تاریخ بھی تیہ ہو بھئی فلان تاریخ فلان مہینے میں ادا کر دوں گا اگر یہ دو چار بھائی دو بھائی صرف لوگ دکھاوا کرنے کے لیے کر رہے ہیں نہ ان کی قربانی ہوگی نہ ان کے ساتھی ہوگی اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ایک حصے میں ایک سے زیادہ کی شرکت جائز نہیں ایک حصے میں ایک سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پیسہ اکٹھا کر کے ایک کے حوالے کر دیں اور یہ کہہ دے لوگا یہ پیسہ تمہارے لیے حدیعہ ہے چاہے تم اپنی کسی ضرورت میں خرج کرو یا قربانی کر دو تم اپنی طرف سے قربانی کر دو پیسہ ہم تمہیں حدیعہ میں دے رہے ہیں ہمارا اس حصے میں کوئی حصہ نہیں ہے ہمیں گوشت دو نہ دو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے تو ہم پیسہ اکٹھا کر کے ایک کو دے کے ذمہ دار بنا دے وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے اللہ جانتا ہے کہ ہم نے بھی کچھ پیسہ حدیعہ میں دیا تھا سواب ہمیں بھی ملے گا لیکن اگر قربانی کے بڑے جانور میں ایک سے زیادہ حصے دار ہیں تو ایک شرط یہ بھی ہے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کسی کا حصہ ساتھوے حصے سے کم نہ ہو جہاں یہ شرط ہے کہ سب کی نیت صحیح ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جو پیسہ دیا ہے پیسہ خالص حلال کا ہو حرام کمائی کا پیسہ نہ ہو ایک شرط یہ بھی ہے کہ کسی کا حصہ ساتھوے حصے سے کم نہ ہو اگر ساتھوے حصے سے کم ہو گیا نہ اس کی قربانی ہوگی نہ اس کے ساتھیوں کی قربانی ہوگی اس کو بھی کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہر بڑے جانور میں سات آدمیوں کا ہونا ضروری ہے اس لئے عید کی نماز کے بعد بھی اعلان ہوتا رہتا ہے کہ بھئی فلان کے جانور میں حصے باقی ہیں ضرورت مند آدمی آ کے شریف ہو سکتے ہیں ان میں سے بہت سے تو یہ سمجھتے ہیں بھئی اچھا حصہ بہت خوشحالی نہیں بہت بڑے مالدار نہیں اچھا ہے سات آدمی ہو جائیں تو حصے میں درہ کفایت ہو جائے گی اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ اگر نہ ہوئے تو قربانی نہیں ہوگی آپ غلط فہمی کو ذہن میں نہ رکھیں بڑے جانور کو ایک آدمی چاہے تو ایک بھی زیبا کر سکتا ہے چاہے حصے رکھ لے ایک میرا ایک میری امہ کا ایک میرے اببہ کا ایک میری بیوی کا ایک میرے دادا کا دادی کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے تو حصے رکھ لے اور چاہے اکیلا پوری بھینس کو کر دے اور اگر چاہیں تو دو آدمی کر لیں بس آدھا آدھا ان دونوں کا ہو جائے گا یہ ساتھ وے حصے سے زیادہ ہو گیا کم نہیں رہا مال لیجئے ایک حصہ تین ہزار کا ہے جانور ہے اکیس ہزار کا اور ہم تو دو ہی آدمی کر رہے ہیں تو ہمارے تو چودہ چودہ ہزار ہمارے تو ہمارے تو ہو گئے گیارہ بارہ ہزار روپے تو ساتھ وے سے تو زیادہ کے شریک ہو گئے تو ایک آدمی چاہے ایک کر دے دو آدمی چاہے دو کر دے دو بھی حصے رکھ سکتے ہیں بھئی پانچ میرے دو تمہارے چھے تمہارے ایک میرا تین تمہارے چار میرے اور چاہے آدھا آدھا کر لیں چاہے تو تین آدمی کر لیں چاہے چار آدمی کر لیں چاہے پانچ کر لیں چاہے چھے آدمی چھے حصوں میں کر لیں آخری درجہ ساتھ ہے اور رافضیوں کے یہاں تو ستر ہے کیونکہ شیعوں کا رافضیوں کا اور سنیوں کا کوئی قارورہ نہیں ملتا تو ہمارے سنیوں کے یہاں آخری درجہ ساتھ ہے اور شیعوں کے یہاں ستر آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں تو یہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ ساتھ وہ جو میں نے بتایا کہ کسی کا حصہ ساتھ وے سے کم نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور مال لیجیے چودہ ہزار کا ہے تو کسی کا حصہ دو ہزار سے کم کا نہ ہو مثلا کوئی آدمی کہے بھئی تم چھے آدمی تو تیرہ ہزار روپے کر لو چودہ ہزار کا ہے ایک کے حصے میں دو ہزار آ رہے ہیں تم چھے آدمی تیرہ ہزار اکٹھے کر لو میں غریب آدمی ہوں میرے سے ایک ہزار لے لو اور مجھے ساتھ وے حصے کا آدھا گوشت دے دینا تو میرا جو حصہ ہوا وہ ساتھ وے سے کم ہوا نہ میری قربانی ہوگی نہ میرے ساجیوں کی قربانی ہوگی تو ایک شرط یہ ہے کہ ساتھ وے حصے سے کسی کا حصہ کم نہ ہو زیادہ پڑا ہو جائے جیسے چھے بھائی مل کر ایک ایک حصہ قربانی کا اپنا اور ایک اپنے ابباگا کر لیا چھے آدمیوں نے مل کر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھ لیا تو ساتھ وے ساتھ وے سے زیادہ کے شریف ہوئے کم کسی کا نہیں رہا تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ ساتھ وے سے کم نہ ہو اور بھیڑ بکری دنبا یہ تو ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے اور قربانی مرغے میں نہیں ہو سکتی دو پیر والے میں نہیں ہو سکتی چاہے جتنے مرغے زبا کر دے ہم چاہے گی دکانوں پر بیٹھ کے یوں ہی گفشپ کرتے رہتے ہیں کوئی بھی کہہ دے جی سات مرغوں میں ہو جائے گی یا اتنوں میں ہو جائے گی دو پیر والے کی قربانی ہے ہی نہیں تین پیر والے کی بھی نہیں اگر چار پیر والا ایک پیر سے نہیں چلتا اس پہ زور نہیں دیتا اس کی بھی نہیں ہوگی تو دو پیر والے کی قربانی نہیں اور قربانی پالتو جانور کی ہے جنگلی جانور کی بھی نہیں ایک شرط یہ ہے کہ جتنے لوگ شریک ہیں سب کا پیسہ حلال ہو اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیسہ کہیں سے دھوکہ دہی کا آ گیا ناجائز پیسہ آ گیا تو اس پیسے کو قربانی میں نہ دے چاہے کسی سے ادھار لے کر قربانی میں پیسہ دے دے لیکن ناجائز پیسہ قربانی میں نہ دے اگر ناجائز پیسہ حصے میں دیا گیا نہ اس کی قربانی ہوگی نہ اس کے ساتھیوں کی ہوگی اس لیے جب ہم آپس میں شرکت تین کریں تو اس کا بھی ذکر کر لینا چاہیے بھئی ہماری سب کی نیت بھی ٹھیک ہو اور اس میں پیسہ بھی بھئی حلال پیسہ دیا جائے میں بھی اب اس پر غور کروں میرے ساتھی بھی غور کریں بعض لوگ شک شبے کی وجہ سے بال کاٹنے والے کا حصہ نہیں کرتے بال کاٹنے والے کی پوری کمائی حرام نہیں اگر بال بنانے والا بال کاٹنے والا کسی کے قربانی کے جانور میں حصہ لے رہا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے اس کی سو فیصد کمائی حرام نہیں ہے اس لیے کوئی آدمی شک شبے میں نہ پڑے اگر کوئی آدمی اس کاروبار کو کرتا ہے تو اس کی کمائی سو فیصد منع نہیں ہے سو فیصد حرام نہیں ہے اس کو شریک کیا جا سکتا ہے تو ایک شرط یہ ہے کہ پیسہ خالص حلال کمائی کا ہو ناجائز پیسہ قربانی میں نہ لگایا جائے اور ایک شرط میں نے یہ بتائی کہ نیت سب کی صحیح ہو اور ایک شرط وہ بتائی ہے کہ کسی کا حصہ بھی ساتھوے حصے سے کم نہ ہو اللہ کے نام پر ہم قربانی کریں اور قربانی کا جو وقت ہے وہ آپ کے لئے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہوتا ہے اور وہ دن پورا آپ کے لئے ہے پھر بعد کی دو راتیں آپ کے لئے قربانی کا ٹائم ہیں تین دن بیچ کی دو راتیں یہ ہے قربانی کا ٹائم اگر عید کے دن ہم نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ قربانی نہیں وہ گوشت کھانے کا جانور زیبا ہوا ہے قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی اگر چھوٹے گاؤں کا آدمی جہاں جمعہ نہیں ہوتا چھوٹے گاؤں کا آدمی یہاں قربانی کرے تو اس کی قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی اور اگر آپ کسی چھوٹے گاؤں میں جا کے کریں جہاں عید جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کی وہاں فجر کی اذان کے بعد بھی جائز ہے یعنی اس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے جہاں قربانی کا جانور زیبا کیا جا رہا ہے اگر وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز سے پہلے ان کی قربانی جائز نہیں اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی کٹائی کا کام جس نے کیا ہے زیبا کیا کھال اتاری گوست بنایا پارچے بنائے اگر وہ آدمی اس جانور میں حصے دار بھی ہے اور وہ کٹائی کا کام جانتا ہے اس نے کھال اتاری پارچے بنائے بوٹیاں بنائی تو اس جانور کے بنانے پر زیبا کرنے پر کھال اتارنے پر اس کا پیسہ لینا جائز نہیں کیونکہ اپنے جانور کی کھال اتارنا گوست بنانا سب عبادت اور ثواب ہے اور عبادت پر عجرت نہیں لی جاتی اس لیے جو لوگ اس کام کو جانتے ہیں وہ جون سے جانور میں حصے دار ہوں اس کام کو ثواب سمجھ کے کریں اس پر پیسہ نہ لیں دوسرے لوگوں کے جانوروں کو زیبا کریں کھال اتاریں بنائیں اس پر پیسہ لیں لیکن اپنے والے اپنے حصے والے جانور پر عجرت کا لینا جائز نہیں اور بہت سے مسائل ہیں انشاءاللہ کتاب آپ کے پاس پہنچ گئی ہے پہنچ جائے گی کسی بھی نماز کے بعد اسے دو چار دن میں سن لیں جو ضروری ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ ہے بہت نازوک عمل تھوڑی سی کمزوری خرابی کی بنا پر قربانی رد ہو جاتی ہے اس لیے احتیاط کے ساتھ ہم اپنی قربانی کریں قربانی واجب کس پر ہے زکاة کے لیے تو صرف چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں سونا چاندی پیسہ اور بکری کا سامان زکاة کے لیے چار چیزیں حسام میں لگائی جاتی ہیں سونا چاندی پیسہ اور بکری کا سامان لیکن قربانی کے لیے بہت ساری چیزیں حسام میں جوڑی جاتی ہیں رہنے کا مکان کھانے پینے کا ضروری سامان چھوڑ کر وہ مکان جو ہماری ضرورت میں روزانہ کام آتا ہے ہم سوتے ہیں ہمارے بچے لیٹھتے ہیں ہمارے مہمان لیٹھتے ہیں ہمارے مویشی گائے بیل بھینس باندھے جاتے ہیں ہم کسان ہیں ہم اس میں بھوس بھر کے رکھتے ہیں ہم کار والے ہیں تو ہماری کار کے لیے گریج بنا ہوا ہے تو ایسا مکان جو روزانہ کام میں آتا ہے اسے چھوڑ کر اگر کوئی مکان خالی پڑا ہے اس مکان کی قیمت دیکھی جائے گی اگر چالیس ہزار روپے کی قیمت کے برابر ہے تو پیسہ چاہے نہ بھی ہو قربانی کرنی پڑے گی تو رہنے کا مکان چھوڑ کر کھانے پینے کا سامان دال چاول آٹا گہوں بھر میں رکھا ہے اسے چھوڑ کر اور جو چیز روزانہ کام آتی ہے اسے چھوڑ کر موٹر سائیکل سے روزانہ کام پہ جاتے ہیں اسے چھوڑ کر کسان ہے اب بیلوں سے کاشت کاری نہیں اب تو ٹریکٹر کی کاشت کاری ہے تو ٹریکٹر کو چھوڑ کر ہر چیز کو دیکھا جائے گا روزانہ کی ضروریات میں کام آنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اگر باقی چیزیں آج کل چالیس ہزار روپے بلکہ چھتیس ہزار روپے ایک سٹھ تولہ چاندی چھتیس ہزار کی ہے اس وقت رمضان میں چالیس ہزار کی تھی تو اگر کسی کے پاس یہ چھتیس چالیس ہزار روپے کی ملکیت ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے ایک گلت فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بس سات سال تک جس نے اپنے نام سے قربانی کر دی زندگی بھر کے لیے صبح اکدوش ہو گیا اب بیوی کے نام کی شروع کر دو بڑے لڑکے کے نام کی کر لو فلاں کے نام کی کر لو نہیں چاند دیکھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو حساب لگانا ہے کہ میں نے چاہے پچاس سال تک قربانی کی ہے اب کی بار بھی دیکھنا ضروری ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ روز مرہ کام آنے والی چیزیں چھوڑ کر اگر چالیس ہزار روپے کے قریب کی مالیت ہے تو قربانی اب بھی واجب ہے کرنی پڑے گی نہیں کی قربانی کا دن گزر گئے تین دن ہیں قربانی کے گزر گئے قربانی واجب تھی نہیں کی تو اگر جانور خرید لیا تھا تو پورا جانور صدقہ دینا پڑے گا جانور نہیں خریدا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور خرید لیا کسی وجہ سے نہیں کر سکے کسی وجہ سے نہیں کر سکے پولیس نے لگا دیا تھپا اب نہیں کر سکے تو یا تو دوسرا جانور کریں گے اور نہیں کر سکے تو یہ مکمل جانور ہی صدقہ دینا پڑے گا قربانی کے دن گزرنے کے بعد پھر اتنا پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا جتنے میں ایک بکری ایک سال کی بکری آ جائے یا بڑے جانور کا ساتھوہ حصہ عام طور پر جو لوگوں نے کیا اتنا پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا جیسے نماز اگر ٹیم پہ نہیں پڑی تو قضا کرنی پڑے گی اسی طرح قربانی اگر ٹیم پہ نہیں کی تو اس کی بھی قضا ہے صدقہ دینا پڑے گا اور جہاں سرکار نے سفید جانور پہ پابندی لگا رکھی ہے تو وہاں کے لوگوں کو اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے جب ہمارے پاس بدل موجود ہے تو ہم کٹرے میں بھینس میں قربانی کریں ہم جان مال عزت کو خطرے میں ڈالنے سے بچیں اس پر احتیاط ضروری ہے باقی اللہ نے جس چیز کو حلال بتایا ہے اسے کوئی حرام تو نہیں بتا سکتا لیکن حالات کے احتیوار سے جیسے سرکار نے پابندی لگا رکھی ہے اس کے خلاف کرنا اپنی جان یا مال یا عزت کو خطرے میں ڈالنا ہے اس سے بچنا ضروری ہے عورت پر بھی قربانی واجب ہے عورت کے پاس وہ کپڑے جو اب تک سلے نہیں گئے جو کپڑے عورت کے پاس سندوق میں رکھے ہیں اب تک سلے نہیں گئے وہ کپڑے اور وہ برطن جو پورے سال کبھی کام نہیں آئے حتیٰ کہ عید کے دن بھی کام نہیں آئے کسی بیعہ شادی میں بھی کام نہیں آتے پورے سال رکھے ہیں وہ برطن اور وہ کپڑا جو سلہ نہیں گیا اور اس کے پاس کچھ زیور ہے کچھ تھوڑا بہت پیسہ ہے یہ ساری چیزیں مل کر بھی اگر چالیس ہزار روپے کی مالیت کی بنتی ہیں تو عورت پر اپنے نام سے قربانی کرنا واجب ہے بہت عورتوں پر قربانی واجب ہے جو نہیں کرتی آپ اندازہ لگا لیجئے فالتو کپڑا ان کے فالتو برطن ان کا زیور اکثر عورتوں پر چالیس ہزار کی ملکیت ہے مگر وہ قربانی سے غافل ہیں اس لیے ماں بہنوں کو بھی حساب لگا کر قربانی کرنی چاہیے اس قربانی کرنے پر دنیا میں کیا ملے گا آخرت میں کیا ملے گا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا قربانی کرنے سے مال میں بڑی برکت ہوتی ہے جیسے حج عمر زیادہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے قربانی کرنے سے بھی مال میں برکت اولاد میں برکت ہوتی ہے اور بہت سی بلاؤں سے آدمی محفوظ رہتا ہے اگر لڑکے جوان ہیں بابیگ ہیں اور وہ الگ الگ کماتے ہیں اور انہوں نے الگ الگ پیسہ جمع کر لیا یا ماں باپ نے ان کی شادی کر دی سونے چاندی کا مالک انہیں بنا دیا یا انہوں نے کما کر پیسہ الگ سے جمع کر لیا تو جس جس کے پاس چالیس ہزار روپے کی ملکیت الگ سے ہے اس پہ بھی قربانی واجب ہے باپ کے کرنے سے ادا نہیں ہوگی باپ اپنی قربانی کے ساتھ اگر اس سے معلوم کر کے اس کی بھی کرے اور وہ اجازت دے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے ایسا نہیں کہ آپ تو کرنا نہیں چاہتے اور میں آپ کی طرف سے کر دوں تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی میں اپنے لڑکے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں وہ اجازت دے تو میرا اس پہ احسان ہوگا قربانی ہو جائے گی اور اگر لڑکے کما کر اببا کو دیتے ہیں الگ سے کچھ جمع نہیں کیا اگر جمع کیا ہے تو وہ چالیس ہزار نہیں تھوڑا ہے اور کما کر باپ کو دیتے ہیں خرچہ بھی باپ سے لیتے ہیں اب قربانی لڑکوں پہ واجب نہیں باپ کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت و شریعت کے پابند بنائے قربانی کرنے کی توفیق بھی دے اللہ قبول بھی فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین